بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سبز پیاز اور آلو کا سالن الحمدللہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس کے لئے سبز پیاز تو یہ ہم نے خود کے گھر کے جو ہیں وہ پیاز لگائے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز جو ہیں وہ لے لیتے ہیں یہاں سے اور پھر گھر جا کے بناتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 کچھ اپیاز ہم نے لے لیے اتنے کافی ہیں ابھی ہم سبزدہ لے لیں گے سب سے پہلے پیاز جو ہے وہ کٹ لیں گے تو سب سے پہلے پیاز جو ہے وہ یہاں سے کٹ لیں گے یہ اور یہ یہ ہم کٹیں گے اور اس کے علاوہ اس کو ہم ضائع کر دیں گے یہ والا اور یہ بھی ہم استعمال کر لیں گے تو اس طرح ہم سارے کے سارے پیاز جو ہے وہ کٹ لیں گے تو پیاز ہم نے کٹ لیا ہے آگے والا حصہ بھی جو سبز حصہ بھی ہم کٹ لیں گے کڑا ہی رکھیں گے چولے کے اوپر بسم اللہ تو ہم نے یہ چولہ بھی ہم نے کھنا بنایا اور یہ کچھ بھی بھن رہا ہے ابھی مکمل تیام ہی ہوا تو انشاءاللہ دبا دستا کچھن بر آرہے ہیں مٹی کا اس کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ پیاز ڈالیں گے اور یہ پیاز جو ہے یہ نرم ہوتا ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ بلگر تازہ پیاز ہے اور سب سے پہلے ہم اس کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ شامل کریں گے کڑاہی میں سب سے پہلے تھوڑا سا ہم نے کوکنگ آئل جو ہے وہ شامل کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیاز کا پانی جو ہے وہ درائی ہو گیا اور یہ نرم ہو گئے ہیں تو ابھی ہم شامل کریں گے آلو تو آلو جو ہے اس کی ہم باریک کرنی ہے سٹائپ کے آپ نے کٹنے آلو زیادہ کٹنے آلو بریک کرنے آلو اور جتنے پیاز ہے ہم آلو لے رہے ہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ آلو پسند ہے تو تھوڑے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم دونوں چیزیں براؤپر کی لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحمنہ تو ابھی آلو جو ہے ان کو ہم تھوڑا سب بھونے گے میں بنا رہا ہوں ریسپی اور ایان کپڑوں سے باہر ہوا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا چیزیں چھیڑ رہا ہے مجھے تنگ کر رہا ہے ابھی یہ کچن کے اس سائل سے آگیا دیکھیں ایان کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آلو نرم ہو گئے ہیں اور ان کا کلر چینج ہو گیا ابھی ہم ڈالیں گے جو سبز پیاز تھا بسم اللہ الرحمن الرحی اور یہ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو بھی ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اسے بھی بھون لیتے ہیں ابھی ہم تقریبا ایک چمچ کے قریب ادرک کٹا ہوا ڈال دیتے ہیں اور اتنا ہی ہم لسن کا پیش ڈال دیتے ہیں اور آپ اسی طریقے سے فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت مزے کی بنتی ہے اس طریقے سے ٹماٹر اور سبز ریچ بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں لال مرچ نمک اسا ہلڈی پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو ساری چیزیں ڈالنے کے بعد تقریبا تین سے چار منٹ ان کو ہم نے بون لیا اچھے طریقے سے ابھی بلکل تھوڑا سا پانی شامل کریں گے صرف پانی چھڑکیں گے تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ نمکس کریں گے پانی چھڑک دیا ہے آگ ہلکی کر دیں گے بلکل ہلکی اور ابھی اس کو دم لگا دیں گے 5 سے 7 منٹ کے لیے اور اسی دم میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں بہترین ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں تو دم ہم نے اٹھا لیا تو الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ آلو بھی ہمارے گل گئے ہیں صحیح طرح یہ دیکھیں تھوڑا سا سبز دنیاں شامل کریں گے پیسا ہوا گرم سالہ تھوڑا سا تو میں نے سالن کو تھوڑا سا نرم رکھا ہے کیونکہ آج ہمارے گھر میں مر رہے ہیں سات چاول اور یہ چاولوں کے ساتھ اگر آپ کھائیں تو اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر انسٹاگرام پہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ بناتے ہیں اس ریسپی کو بہت ہی مزے کی ہے مارکن سے سبل جو پیاز ہے وہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے تو انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے وہاں پہ آپ فوٹو بھی شیئر کر سکتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی مزیدہ ریسپی ہماری بنی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو یہی تھی آج کی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب کو ایک دفعہ دوبارہ رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک اللہ نگے وان